بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دیئر سٹوڈنٹس این لیسنرز آج میں آپ کو سمار سلیورس کے بارے میں بتاؤں گا اپن جاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ٹیفٹا کے سمار سلوک سلیورس کے مطابق میرے پاس ہے سبجیکٹ ایم جی ایم ٹو ٹو ون یعنی بزنس مینجمنٹ اینڈسٹریل ایکنومکس اس کا کوڈ ہے مختلف ٹیکنولوجیز میں کومن ہے اس کا کوڈ ہے ایم جی ٹو ون ون ایم جی ایم ٹو ٹری ٹو ایم جی ایم ٹو فور ٹو اور ایم جی ٹی ٹری ون ون بزنس مینجمنٹ اینڈسٹریل ایکنومکس تو میں پہلے بھی دوسرے اپلوڈز کر چکا ہوں ویڈیوز میں مختلف سبجیکٹس کے سمار سلیورس کو تو آج میں آپ کو بزنس مینجمنٹ اینڈسٹریل مینجمنٹ کا سمار سلیورس بتاتا ہوں اس میں ہمارے کورس میں جو چپٹر شامل ہیں جو کونٹینٹ شامل ہے کورس کونٹینٹ کی نمبرنگ ہے 1 to 17 اور چپٹر میں آپ کو بتاؤں یہ بک بھی میں نے اس بارے میں ڈیزائن کی ہے بزنس مینجمنٹ اینڈ انڈسٹریل اکنومکس کی اور اس میں بھی چپٹر 1 to 17 ہیں کورس کونٹینٹ کے مطابق ہی ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے اور تاکہ سٹوڈنٹس کو کورس کونٹینٹ کے مطابق متعلقہ میٹیریل مل سکے تو اس میں آپ کے جو چپٹرز کورس میں شامل ہیں ان کو میں بتاتا ہوں پہلے کہ چپٹر آپ کا ون کورس میں شامل ہے نوٹ کر لیں اگر آپ نے کرنا ہے یا دوبارہ سن لیجئے گا چپٹر 1 3 4 5 7 9 10 11 13 14 and 15 یعنی آپ کے یہ گیارہ چپٹر کل سترہ چپٹر ہیں سیونٹین چپٹر ہیں الیون چپٹر یہ آپ کے کورس میں شامل ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ چپٹر 1 3 4 5 7 9 10 11 13 14 and 15 یہ آپ کے کورس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو چپٹر ہیں یا کونٹینٹس ہیں وہ کورسیں ایکسکلوڈ کر دیئے گے دیو تو کوویڈ نائنٹین پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ٹیفٹا کے سمارس لیبس کے مطابق میں نے چپٹرز بتا دیئے اور جو چپٹر نکال دیئے گئے کورسے جو اس مرتبہ پیپر میں شامل نہیں ہوں گے جو ٹاپکس شامل نہیں ہوں گے ان میں ہے چپٹر 2 چپٹر 6 چپٹر 8 چپٹر 12 چپٹر 16 چپٹر 17 اور یہی نمبرنگ آپ کے کورس کونٹینٹ میں موجود ہے تو دیر سٹوڈنٹس یہ صرف آپ کے لیے اس لیے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ بعض دوستوں کو یا سٹوڈنٹس کو پورے پنجاب میں کچھ پرابرم تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی ڈیزائن کیا ہے بنایا ہے سمارٹ سلیبس کے کورس کے مطابق سمارٹ سلیبس کے مطابق تمام جو ایم جی ایم کے سبجیکٹس ہیں میں نے ان کے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں میرا چینل کا نام ہے ارشد آوان یا ارشد آوان ایم جی ایم لکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں یا ارشد آوان جی ایس ٹی سی اس نام سے آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جب جیسے یوٹیوب چینل آن کرنا ہوگا سرچ کر کے آئے گا میرا چینل آئے گا آپ نے پلی لسٹ میں جانا ہے پلی لسٹ میں ابھی تک میں چار سبجیکٹ کے کچھ لیکچرز اپلوڈ کر سکا ہوں اور باقی انشاءاللہ آستہ آستہ آپلوڈ کر دوں گا جس میں بزنس کمیونکیشن کے لیکچر اپلوڈ کر دی ہیں کچھ میں نے انٹرپنیورشپ کے لیکچرز اپلوڈ کر دی ہیں انڈسٹریل مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریلیشن کے لیکچرز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد بزنس مینجمنٹ اینڈسٹریل ایکنومکس کے لیکچر اپلوڈ کر دی ہیں اور اب آنے والے دنوں میں کمیونکیشن سکلز اینڈ ریپورٹ رائٹنگ کے لیکچر بھی اپلوڈ کر دوں گا تو یہ موقع مجھے صرف اس لیے ملا ہے بلکہ پوری دنیا اس وقت دیو ٹو کوورڈ نائنٹین ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور پاکستان بھی ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے پرابلم فیس کرنا پڑے ہیں اور ان پرابلم کو حل کیا جا سکے اور گھر بیٹھے جب اگر لاکڈاؤن جیسے پہلا لاکڈاؤن ہوا پھر دوسرا لاکڈاؤن ہوا تو شدید خطرہ تھا اب بھی موجود ہے تو اس وجہ سے تاکہ سٹوڈنٹس کا کچھ سلیبس اور سٹڈی وہ کیری آن رہے چلتا رہے زوم پہ بھی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو لیکچرز دیئے تھے کورس وائنڈ اپ کیا تھا کچھ کور کیا تھا اب تو ریگولر کلاسیز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ چلو اس ڈیجیٹالائز ورڈ میں اپنا حصہ بھی ڈالتے چلیں اور طلبہ کو ان تک یہ پیغام پہنچا جا سکے تو اپنا خیار رکھئے گا اجازت دیں کوورڈ نائنٹین سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں سینٹائزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اور چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں احتیاطی علاج سے بہتر ہے اللہ حافظ